جب تک اس دنیا میں نیسوارت لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو بینا لالچ کے سیوا کرنا جانتے ہوں بینا لالچ کے زندگی جینا جانتے ہوں بینا لالچ کے رشتے نبھانا جانتے ہوں اور بینا لالچ کے محبت کرنا جانتے ہوں تو تب تک اس دنیا میں کوئی بھی انسان بھوکا نہیں مر سکتا اور نہ ہی کوئی انسان بھوکا سو سکتا ہے لیکن افسوس لالچی لوگوں سے اور دکھاوے کے لوگوں سے میرا ہندوستان بھرا پڑا ہے میرے شہر کی دھوم دھام بھری سڑکوں سے لے کر میرے گاؤں کی سونسان پڑی کلیوں تک ایک گبارے بیشتے ہوئے قریب بچے سے کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس نے کھانا کب کھایا تھا یا پھر وہ پڑھنے لکھنے کی عمر میں سکول کیوں نہیں جاتا ہے کیوں وہ بچہ گبارے بیش کر اپنے لیے دو وقت کی روٹی کا جگاڑ کرتا ہے یہ سب کوئی نہیں ہے اس بچے سے پوچھنے والا کی آخر وہ پڑھنے لکھنے کی عمر میں مہنت کیوں کرتا ہے کیونکہ انسان کی جھوٹی شانوشو کا جھوٹی شورت اور جھوٹی عزت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھانا کھلایا جائیں کیونکہ انسان کی جھوٹی عزت اور شورت اس بچے کی زندگی سے زیادہ قیم تھی اور ایسی جھوٹی عزت کو لے کر اگر کوئی انسان بادشاہ بھی بن جائے تو لانت ہے ایسی بادشاہ ہی پر کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سڑک کنارے بیٹھا وہ فقیر شہنشاہ نگلا جس کو آدھی روٹی بھی باٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا میں نے آج جو میں آپ کو کہانی بتانے والا ہوں وہ کہانی بھارت کے پروو راشت پتی ڈاکٹر عبدالکلام آزاد کی ہے ان کا کہنا تھا کی یا تو لکھنے لائے کچھ کر جاؤ یا پھر پڑھنے لائے کچھ لکھ جاؤ صدیوں تک صدا عمر رہنے کا یہی سب سے اچھا طریقہ ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی نیشوارت سیوہ میں گزار دی اپنے دیش کا موچہ کرنے کے لیے اپنے دیش کو انت دیشوں کا درجہ دلانے کے لیے اور اپنے دیش کو اتم نربر بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کبھی اپنے اندر اہنکار نہیں آنے دیا اور اپنے دیش کے لیے وہ کر گئے جو ہزاروں سالوں تک اور آنے والی پیڑیوں تک بھی ہم سبھی بھارت واشیوں کے بیچ صدا عمر رہیں گے ڈاکٹر عبدالکلام آزاد رامیشورم شہر کے ایک گریب اور تمیل خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور ہر طرح کے ایش و آرام سے ہمیشہ دور ہی رہے بچپن میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اکبار بیچ کر گھر کا گھر چلایا کر دیتے اور اپنے اسکول کی فیس بھی اکبار بیچ کر ہی بھرتے تھے زندگی میں ان کے ساتھ ہزاروں طرح کی پریشانیاں آئیں لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی اور ایسے سمیے میں انہوں نے اپنے پتا جی کی وہ دو لائنیں ہمیشہ یاد رکھی جو ان کے پتا جی نے انہیں بچپن میں سکھائی تھی مسیبتیں آئے تو مسیبتوں کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرو کیونکہ مسیبتیں ہمیشہ خود کو پرکھنے کا موقع دیتی ہیں ڈاکٹر عبدالکلام آزاد کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ جب وہ اپنی ہائر ایڈوکیشن میں داخلہ لینے والے تھے تب ان کے گھر والوں کے پاس ان کی فیز جمع کرنے تک کہ پیسے نہیں تھے اور یہ بات انیس سو پشپن کی ہے اور اس جمعانے میں ایک ہزار روپیے کی فیز بہت مہنگی ہوا کرتی تھی جو کسی گریب کا بچہ جمع ہی نہیں کر سکتا تھا لیکن ان کے گھر والوں نے ادھار لے کر ان کی فیز کا انتظام کیا وہ داخلہ لے کر پڑا ہی میں مشغول ہو گئے لیکن اندر ہی اندر وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ اتنی موٹی رقم ادھار اون دے سکتا ہے وہ بھی کسی گریب بچے کو داخلہ لینے کے لیے اور یہ جان کر ان کا دل پسیج گیا کہ وہ پیسے کسی نے ادھار نہیں دیے تھے وہ پیسے ان کے گھر والوں نے سبھی جیور بیچ کر اور گہنے بیچ کر اکٹہ کیے تھے اپنے لیے اتنی امید اور لگن دیکھ کر وہ اپنے آسو نہیں روک پائے ڈاکٹر عبدالکلام آزاد کا دوسرا واقعہ بتاتے ہیں کہ ان کو چھ مہینے کی روکٹ لانچنگ کی ٹریننگ کے لیے امریکہ کے ریسرچ سینٹر ناسا بیجا گیا تو وہاں کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ سینئر ہوتے ہیں جو لوگ اوپر ہوتے ہیں وہ بڑے مگرور ہوتے ہیں اپنے سے چھوٹے اور جونئر کی رائے لینے میں اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں اور کوئی بھی جونئر اپنی خوبی اور قابلیت نہیں دکھا سکتا جب تک اس کو اجازت نہیں ملتی تو جیسے اصول کے ساتھ پابندی اور پابندی کے ساتھ سختی اور سختی کے ساتھ ظلم وہاں سینئر اور جونئر کے بیچ یہی سب تھا اور میرا ماننا ہے کہ جب تک کسی کو آجادی اور جگمیداری ایک ساتھ نہیں دی جاتی تب تک وہ اپنے کام کو پرفیکٹ طریقے سے نہیں کر سکتا جیسے اگر کسی کو آزادی دے دی وہ اس کو ذمہ داری نہیں دی تو وہ ذمہ داری نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کام پورا نہیں کر پائے گا اور اگر کسی کو ذمہ داری دے دی اور آزادی نہیں دی تو وہ دوسروں کا دھیان رکھ کر کبھی اپنے کام پر فوکس نہیں کر پائے گا یہی دونوں چیزیں ایک ساتھ مل کر کسی کے کام کو پرفیکٹ بناتی ہیں کیونکہ اپنی عادتوں کے انسار چلنے میں اتنی کلتیاں نہیں ہوتی جسنا کی دوسروں کا لحاظ رکھ کر چلنے میں ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کے سکت الفاظوں سے بچنے کے لیے عبدالکلام آزاد نے ایک بہت ہی اچھوک طریقہ نکالا انہوں نے کبھی اپنے حکمرانوں کو سکت لیزے میں جواب نہیں دیا اور یہی ان کی دریادلی ترشاتہ ہے انہوں نے اپنا دھیان جانکاری حاصل کرنے میں لگایا شکشہ حاصل کرنے میں لگایا اور وقت کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہنے میں لگایا وہ جانتے تھے کہ شکشہ اور نولیج ہی کارگری ہتھیار ہے جس کو کوئی چھین نہیں سکتا جس کی جتنی زیادہ نولیج ہوگی وہ اتنی ہی زیادہ آجادی کا حق دار ہوگا اور کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دن کا کام ختم کر کے اپنے پچھلے کام کا جائزہ لو اور اگلے دن کے کام کی تیاری کرو اور اپنے کام کو اپنا فقر سمجھو جس پر یقین ہو وہی کرو یا جو بھی کرو اس پر یقین رکھو ورنہ دوسرے حبمرانوں کا شکار بنتے رہو گے دوسروں سے آزادی پانے کا یہی سب سے اچھا طریقہ ہے آپ سبھی عبدالکلام آزاد کو ایک مسائل من کے طور پر جانتے ہوں گے جنہوں نے ہندوستان کی پہلی سعودیشی مسائل بنائی جس میں ایک بھی کلپورچہ ویدیشی نہیں تھا لیکن اس سے الگ بھارت کی اپنی سعودیشی سیٹیلائٹ ہو یہ سپنا پورا کرنے والے پی عبدالکلام آزاد ہی تھے اور انڈیان سیٹیلائٹ ویہکل لونج کرنے کا سپنا دیکھا تھا پروفیسر سارا بھائی نے لیکن ان کی موت کے بعد عبدالکلام آزاد نے یہ سپنا سچ کر دکھایا یہ وہی وکرم سارا بھائی ہیں چنگ کے نام پر کیرلا کے تھمبا نامت گاؤں میں ایک ریسرس سینٹر بنایا گیا جس کا نام وکرم سارا بھائی اسپیس سینٹر ہے مکرم سارا بھائی کو انڈیان سائنس کا راشت کتاب اکا جاتا ہے ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کی کیسے بھارت کی پہلے سیٹیلائٹ کو لونج کیا گیا بھارت میں پہلے سیٹیلائٹ لونج ویہکل کا کام لگبھاگ 1979 کے مدھیے میں پورا ہوا اور یہ سیٹیلائٹ لونج ویہکل تیس میٹر لمبا اور سترہ ٹن وزن کا تھا اور دس اگست 1979 کو صبح ساتھ بچ کر اٹھاون منٹ پر عبدالکلام آزاد اور ان کے ٹیم کے دوارہ لونج کیا گیا کچھ ہی سیکنڈ میں یہ سیٹیلائٹ لونج ویہکل ہوا کو چیرتا ہوا آسمان کی بلندیوں تک کا سفر کر رہا تھا جس کے ساتھ ہندوستان کے ہر ایک ویگیانی کی امید بنگی ہوئی تھی اور ہر ایک ہندوستانی کا خواب آسمان میں سفر کر رہا تھا ٹیم کے سبی سدسیے سانس رو کے بیٹھے تھے اور اپنے خواب کو بلند ہوتا دیکھ رہے تھے کی اچانک تین سو سترہ سیکنڈ بعد ان کے خواب میں درار آئی اور ان کا سپنا ٹوٹ گیا ویہر آگٹ پانچ سو ساٹھ کلومیٹر دور سمندر میں جا گی رہا اور اسی کے ساتھ پوری ٹیم کا حوصلہ دھنام ہو گیا کسی کے موہ پر بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ ٹیم کے ہر سدسیے نوز پر دن رات محنت کی تھی کسی کو بھی ایسی امید نہیں تھی کسی کو بھی اپنے آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں تھا کہ یہ مشن فیل ہو گیا ان کی دن اور رات کی پوری لگن سے کی ہوئی محنت صرف تین سو سترہ سیکنڈ ہیوڑان بھر بائی یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑے صدمے کی بات تھی اور ٹیم کا ہر ایک سدسیے اداس اور مایوز تھا اور میں آپ کو بتا دوں کہ ضروری نہیں کہ پہلی ہی کوشش کامیاب ہو لیکن آپ کوشش کرتے رہو کوشش ایک دن ضرور کامیاب ہوتی ہے اور عبدالکلام آزاد نے انیکوں بار فیل ہونے کے بعد بھی کبھی اپنی کوشش نہیں چھوڑی پہاڑ کی چوٹی سے اترنے میں پہاڑ پر چڑھنے کا تجربہ نہیں ملتا پہاڑ کی چڑھائی پر ہی زندگی ملتی ہے چوٹی پر نہیں چکٹانوں پر ہی تجربے ملتے ہیں زندگی مستی ہے انسان آگے بڑھتا ہے اور ترقی کرتا ہے پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش میں علم حاصل ہوتا ہے اس کے بعد ان کی پوری ٹیم کام میں جھٹ گئی اور لگن کے ساتھ کام گیا اور اگلے ہی سال ایک اور سیٹیلائٹ لانچ ویکل بنا کر کھڑا کر گیا جوڑنے کو تیار تھا اور پہلے سے بہتر بھی اور اس کو لانچ کرنے کی تاریخ 18 جولائی 1980 مقرر کی گئی اور صبح 8 بچ کر 3 منٹ پر اس کو لانچ کیا گیا جس کے ساتھ پورے ہندوستان کے امید بندی ہوئی تھی دوسرے دیشوں کی نظر ہندوستان پٹی کی ہوئی تھی اور اس بیار سیٹیلائٹ لانچ ویکل کی یوڑان سفل رہی جیسے ہی یہ سیٹیلائٹ لانچ ویکل آنترکش میں داخل ہوا ہماری پوری ٹیم کے لیے مانو ایک جسن کا ماہول تھا ایک دوسرے کو بدا ہی دے رہے تھے اور اسی بیچ عبدالکلام آزاد نے اپنی زندگی کے سب سے اہم الفاظ ادا کیے میں مشن ڈاریکٹر بول رہا ہوں ایک جروری خبر سننے کو تیار رہو چوتھی سٹیج کامیابی کے ساتھ سیٹیلائٹ کو لے کر آنترکش میں داخل کر رہی ہے اور اس کے بعد پورے ہندوستان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہندوستان ان چند دیشوں میں شامل ہو گیا جن کے پاس سیٹیلائٹ لونچ کرنے کی قابلیت تھی اور اس سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ یہ ہماری پوری کوشش پوری طرح سعودیشی تھی ایک اور واقعہ عبدالکلام آزاد کی زندگی سے جڑا ہے ان کی سادگی کو لے کر عبدالکلام کی ٹیم کے میمبر تھے ایک پروفیسر دھاون ان کی سیٹیلائٹ لونچ ویکل کی کامیابی کے بعد ان کے لیے پردھان منتری اندرک گاندی سے ملنے کا نمترن آیا پردھان منتری کے نمترن کے بعد عبدالکلام آزاد کی الجھنیں بڑھ گئی کیونکہ وہ بہت ہی سمپل اور سادے کپڑے پہنتے تھے اور ان کے پیروں میں چپل یا سلیپر پہنتے تھے جو کی ایک پردھان منتری سے ملنے لائک لباس نہیں تھا اور جب یہ بات پروفیسر دھاون کو پتا چلی تو انہوں نے کہا کہ کپڑوں کی فکر نہ کرو تم نے جو کامیابی کا شاندار لباس پہن رکھا ہے یہی کافی ہے اور ان کی بھولت دھی پر 26 جنوری 1981 کو انہیں پدم بھوسڑ سے سممانیت کیا گیا اور اس کے بعد 26 جنوری 1990 کو عبدالکلام آزاد اور ان کے ساتھ ہی عرونا چلن کو پدم بھوسڑ سے نوازا گیا 25 فرون 1988 صوبہ 11 بچ کر 30 منٹ پر ہندوستان کی پہلی مسائل لونج کی گئی جس کا نام پریتھوی تھا جس نے آس پاس کے لوگوں کو چوکا دیا تھا اور اس کے بعد 22 مائی 1989 بھارت نے ایک اور مسائل لونج کی جس کا نام اگنی تھا اور اس نے بھی سفلتا پروک ہندوستان کا نام آسمان کی اوچائیوں تک پہنچا دیا تھا کیونکہ یہ سبھی مسائل سعودیشی تھی اور لوگ اسے صرف مسائل ہی نہ سمجھیں یہ ہر ہندوستانی کے دل میں چل رہی ایک اگنی ہے اور ہر ہندوستانی کے ماتھے پر چمکتا ہوا ایک سنہرہ دلت ہے ڈاکٹر عبدالکلام آزاد کی کامیابی نے ہمیں سکھا دیا تھا کہ کوئی انسان کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو اسے کبھی خوصلہ نہیں آرنا چاہیے کیونکہ مشکلے زندگی کا حصہ ہیں اور تکلیفیں کامیابی کی سچائی اور اپنے ساتھ انہوں نے دیشواصلیوں کے لیے سندیش دیا کہ مجھے ایسا گرور نہیں کہ میں سب کے لیے مثال بنوں مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مایوس بچہ کسی گمان سی جگہ پر جو سماج میں کسی گریب گھر سے تعلق رکھتا ہو وہ یہ پڑھے اور اسے چین ملے وہ یہ پڑھے اور اس کی امید روشن ہو جائے جسے وہ مجبوری سمجھ رہا ہو اسے وہ مجبوری نہ لگے اور اسے یقین رہے کہ وہ جہاں بھی ہے خدا ان کے ساتھ ہے